اسلام ایک والڈی کے پیارے ناظرین السلام علیکم پیارے دوستو اسلام نے ماں باپ کو عزت اور احترام والے رشتے سے نوازا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو ماں باپ ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو بات اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ ان کے سامنے خاموش رہیں حالانکہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تل جنت ہے ماں کے قدموں کے بغیر جنت آپ کو نہیں مل سکتی لیکن آج کل کے اس بے حیائی کے اس دور میں ایک درندے نے اپنی ماں ت کو بھی نہیں چھوڑا حالانکہ اس کے ساتھ بھی زنا کر دیا لیکن ماں کو جب خبر ہوئی تو اس وقت بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی آئیے میں آپ کو اس واقعے کے مکمل تفصیل بتاتا ہوں یہاں دوستو یہ واقعہ انڈیا میں پیش آیا ایک خاتون تھی جس کا شوہر پانچ سال سے وفات پا جگا تھا لیکن اس کا بیٹا جوان ہو چکا تھا اور ڈیلی رات کو اس کے ساتھ زنا کرتا تھا لیکن ماں کو خبر تک بھی نہیں ہوتی تھی لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ماں کو یہ بات ستانے لگی کہ اس کے جسم کے اندر درد رہتا ہے اور اس کے ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے ہڈیوں میں بھی درد رہتا ہے اور گھٹنوں کے اندر بھی درد رہتا ہے کمر کے اندر بھی درد رہتا ہے تو ماں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس بات کی شکایت کی کہ مجھے کمر کے اندر درد رہتا ہے اور میں کمزور ہونے لگی ہوں اور مجھے اس چیز کا کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر نے کچھ سوچا پھر کہا اگر آپ اجازت د آپ کو اجادت ہے پھر اس ڈاکٹر نے نارسو کو بلایا اور کہا اس امہ جی کا ٹیسٹ کرو حمل ٹیسٹ پھر اس نے جب حمل ٹیسٹ کیا تو ماں کے پیٹ کے اندر بچا تھا ماں یہ بات سن کر چونک اٹھی اور سوچنے لگی کہ میرا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے اور نہ ہی میرے کسی کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہونے لگا پھر وہ ڈاکٹر کے پاس سے ہٹ کرے اپنی ایک دوست کے پاس گئے اور دوست کو جا کر یہ سارا واقعہ بتایا اور کہا مجھے ح اور بھی فوت ہو چکا ہے اور مجھے کسی بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی میں کیا کروں تو دوست نے کہا کہ اگر آپ میرا ایک مشورہ مانتی ہیں تو آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں جس سے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا جی بتائیں تو اس نے کہا آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو اس خاتون نے کہا میرا بیٹا تو جوان ہو گیا ہے لیکن اس کے بارے میں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں بیٹا تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تو اس دوست نے پوچھا کیا آپ کو وہ رات کو کچھ کھ آ کر سلا دیتا ہے تو اس کی دوست نے کہا کہ اگر آپ میرا ایک مشروع مانتی ہیں تو آپ آج کی رات جو آپ کو وہ دودھ دے آپ اس کو کسی طرح پھینک دینا آپ خود نہ پینا اور اس کو ایک طرف گلاس کو خالی رکھ دینا اور بیٹے کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو کہ آپ نے دودھ نہیں پیا اور پھر آپ نے سو جانا ہے اگر آپ کو وہ نید میں آ کر پکارے اور بلائے آپ کو ہلائے چلائے تو آپ نے بالکل نہیں ہلنا تاکہ بات کی وضاحت ہو سکے تو اس ماہ نے سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات پر عمل کروں گی وہ گھر آگئی اور جب رات کو بیٹا دودھ دینے کے لیے آیا تو اس نے دودھ کو کسی اور جگہ پھینک دیا اور سو گئی اور اسی بات کا انتظار تھا اور وہ سوچ رہی تھی کاش یہ بات جھوٹی نکلے ایسی بات بلکل بھی نہ ہو میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا میرے ساتھ پھر وہ سو گئی خاتون اور رات کو پھر ایسا ہی ہوا جیسے کہ وہ اپنے ذہن کے اندر سوچ رہی تھی بیٹا جب آیا اپنی ماں کو ہلایا پاؤں سے پکڑ کر تو ماں بلکل خاموش رہی جیسے اس نے عمل کرنا تھا ویسے ہی عمل کیا بیٹے نے کپڑے اتارے اور ماں کے پیچھے جا کر سو گیا اور اس کی شرٹ اوپر کرنے لگا ماں کی شلوار اتارنے لگا ماں سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تو ماں نے اسی وقت اٹھ کر بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ مرا اور ایک طرف پھینک دیا اور جلدی سے پولیس کو فون کیا اور کہا کہ میرے بیٹے نے اس طرح میرے ساتھ زیادتی کیا تو پولیس اس کو لے گئی اور خوب اچھی طرح دھولائی کی دوستو یہ سب واقعات کا ہونا یہ اسلام کا نہ ہونا ہے اپنے اندر سے اسلام کو ختم کرنا اپنے اندر جہلیت پیدا کرنے سے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں زمانہ جہلیت میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے تھے کہ بیٹے اولاد ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے السلام علیکم